موسیقی کتابِ حیات سے مقدس لوکا کی انجیل سترمہ باب پہلی آیت سے مختلف ہدایات پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں مگر اس پر افسوس ہے جس کے سبب سے لگیں اس کے لیے بہتر ہوتا کہ خراس کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا بنسبت اس کے کہ وہ ان چھوٹوں میں سے ایک کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے خبردار رہو اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر اور اگر وہ ایک دن میں سات بار تیرا گناہ کرے اور سات بار تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر اور رسولوں نے خداون سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا خداون نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شہتود سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام حلوہا یا چروہا ہو کہ جب وہ کھیت میں آئے تو اسے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ بلکہ اسے یہ نہ کہے کہ میرا اشایہ تیار کر جب تک کہ میں کھاؤں پیوں کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا تم بھی کہو کہ ہم نکم میں غلام ہیں جو کرنا ہم پر واجب تھا وہ ہی کیا دس کوڑھی اور ایسا ہوا کہ جب وہ یرشلم کو جاتا تھا تو سامریہ اور جلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو دس مبروس آدمی اس سے ملے وہ کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کر کے بولے اے یسو اے استاد ہم پر رہم کر اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک ساف ہو گئے ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر موں کے بل گرا اور وہ سامری تھا یسو نے خطاب کر کے کہا کہ کیا دسوں پاک ساف نہ ہوئے پھر وہ نو کہاں ہیں کیا اس پر دیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے اور اس نے اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے آمدِ ابنِ انسان اور جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی نمود کے ساتھ نہیں آتی اور نہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ جب تم آرزو کروگے کہ ابنِ انسان کے دنوں میں سے ایک کو دیکھو اور نہ دیکھوگے اور تم سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہاں ہے دیکھو یہاں ہے تم مت جاؤ اور پیچھے مت پھرو کیونکہ جیسے بجلی چمک کر آسمان کے افق سے لے کر افق تک دکھائی دیتی ہے ویسا ہی ابنِ انسان اپنے دن میں ہوگا لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس پشت سے رد کیا جائے اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابنِ انسان کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے بیعہ کرتے اور بیعہے جاتے تھے اس دن تک نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا یا جیسا لوت کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خریدوں فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور مکان بناتے تھے مگر جس دن لوت سدوم سے نکلا تو آگ اور گندھک آسمان سے برسی اور سب کو ہلاک کر دیا ابنِ انسان کے زہور کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اس دن جو کوٹے پر ہو اور اس کا اصباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کے لیے نیچے نہ آئے اور جو کھیت میں ہو اسی طرح پیچھے نہ لوٹے لوت کی بیوی کو یاد رکھو جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھو دے گا اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو ایک چارپائی پر پڑے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا اور دو اکٹھی چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند کہا اس نے ان سے کہا جہاں کہیں مردار ہوگا وہاں گد بھی جمع ہو جائیں گے آمین موسیقی 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 موسیقی